سرمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایور لاسٹنگ اور سرمت تارک یعنی کہ میں نے اپنی پوری زندگی ایک بھرپور طریقے سے گباری ہے اور میں زندگی کو بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں اور میں اپنے جانے کے بعد بھی دیکھنا چاہوں گا کہ میرے جو نام کے معنی ہیں وہ ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں اور جتنے بھی لوگ مجھے ملے ہیں یا میرے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو اتنے ہی بھرپور طریقے سے گبارے میرا نام ہے سرمت تارک اور میں ہوں پاکستان The way I see it is I am more of a storyteller اور میری جو expertise ہیں stories میں وہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہے میری جو کچھ achievements ہیں جن کی basis پر motivational speaking کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ میں کنوں سے نیچے paralyzed ہوں اور اس condition میں میں نے ایک والد ریکارڈ بنایا ہے ڈرائیونگ کی تھی میں نے خیبر ٹو کراچی دیت اس کھنٹے اس کے بعد میں نے ویلچے ماراثن میں پارٹیسپیٹ کیا اور پہلا پاکستانی ہوں جو کہ نیو یورک ماراثن پر پاکستان کی نمائندگی کر کے فنشت میڈل کے ساتھ واپس آیا پر میٹرک کے چھکیوں میں میں گیاوا تھا اپنے کزن کے پاس کو جہاں والا تو وہاں پہ ہم گزر رہے تھے ایک نہر کے پاس سے میں نے فوراں کمیز اتار کے سر کے بل وہاں پہ چھلانگ مار دے جب چھلانگ ماری تو میرا سر جو ہے وہ زمین کو جا کے لگا اور تب مجھے اندازہ ہوا جہاں میں نے چھلانگ ماری وہاں پہ تقریباً ڈھائی فٹ پانی تھا تو میں ہی گردن تین جگہ سے ٹوپ گئی اور اس کی وجہ سے انسٹنٹلی میں نیک ڈاؤن گردن سے نیچے بلکل پیرالائز ہو گیا جب میں نے یہ ریالائز کیا کہ جسمانی طور پر میں ہمیشہ کسی نہ کسی کا موتاج رہوں گا تو میں نے کچھ سٹینڈرڈز اپنے لیے سیٹ کیے کہ میں نے کوٹا نہیں اویل کرنا میں نے کسی بھی فیورز نہیں لینی کیونکہ میں اب فیزیکلی ڈیپینڈنٹ ہوں تو اب مجھے فینینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جب آپ اس حالت میں آ جاتے ہیں تو آپ کے میڈیکل ایکسپنسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہم اس کو یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے تھے یہ ایرز جو ہے اس کے اندر سے پیدا ہوئی اور ہم جو تھے ہم نے اس کو پسینیٹ کیا تھا میرا ٹارگیٹ چھے تھا کہ میں اپنے آپ کو ایڈوکیشن جتی حاصل کر سکتا ہوں وہ کروں تاکہ اس کی بنیاد پہ پھر میں اپنی نوکری ہے یا پیشہ ہے وہ بنا کے اپنی فینینشل انڈیپینڈنس کے گول کی طرف پہنچوں سب سے بڑا مسئلہ میں ایڈمیشن کا تھا کہ کوئی نامل سکول اس کو ایڈوکیشن نہیں دیتا تھا بڑی مشکل سے ایک سکول نے داخلہ دیا پھر اس نے ایف اے کیا اس کے بعد اس نے ایم بی اے کیا پھر اس نے ایم بی اے کیا کافی سرگل کے بعد ایک آئل کمپنی میں ایز ان انٹرنشپ کام ملا اس کے بعد وہی انٹرنشپ پڑھتے پڑھتے ٹیم لیڈر اور پھر آگے چلتی گئی اسی طورا ہم میری اپنی وائی فیرہ سے ملاقات ہوئی اور ہم دنوں کی شادی ہوئی جس چیز میں اگر سرمت نے بیلیف کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ اس کے بارے میں ہم ہوتا ہے نا کوئی کام ہے اچھا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ پیشن کے ساتھ اسے فیل کرتا ہے پھر اس کی طرف موو کرتا ہے فینینشل ٹارگٹ تو میں نے اپنے کافی حد تک اچیف کر لیا تھے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی سپورٹس کا جو ہمیشہ کا شوق تھا اس کو پرسو کروں تو ڈرائیونگ میں کافی عرصے سے کر رہا تھا ایک سپل ہینڈ کٹرول کٹ میں نے باہر سے امپورٹ کی تھی وہ ایک آٹومیٹک گاڑی میں لگا کے میں گاڑی چلا رہا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ کرنے کا سوچا آئی وانٹی ٹو اٹیمٹ کہ میں پہلا کورڈر پلیجک بنوں جس نے نون سٹاپ سب سے لمبا ڈسٹنس کور کیا ہے ڈرائیف کا پلان یہ تھا کہ میں باب خیبر سے شروع کروں گا اور فی سائیڈ کراچی پل جاتے اس کو انٹ کروں گا تو میں اور میرے دو دوست فرید اور آمیر جامی ہم لوگ اس گاڑی کا کرو تھے ڈرائیف کچھ کچھ بہت ٹو ایسی تی جس نے جو ٹو ٹو ڈرائیف کرنی ہے اور اَèmeilant صڑی میں بھی تو ساتھ ہم Torontoہ پسرے سے اٹھتا ہوں تو مجھے تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں تیار ہونے میں اور اٹھ کے بیٹھ کے اس حالت میں آنے میں کئی دفعہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور کیوں آپ اتنی سرگل میں سے گزرتے ہیں ایوری ڈے میں ایک چیز پر بڑا پختہ یقین ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک دن بیٹھ پر گزار دوں گا تو اگر کسی کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے تو وہ میرا ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا میرے ایٹھ کے لوگوں کی زندگیاں چلتی رہیں گی اور وہ لوگ آگے پڑھتے رہیں گے اور اس سے میرا ڈپریشن اور زیادہ مزید بڑھے گا نہ کہ کم ہوں گا تو میری زندگی کی رسپونسیبیلٹی میرے اوپر ہے اس کو اچھا بنانا برا بنانا وہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو اس ایفرٹ کے لیے آپ کو روز ڈسٹرے سے نکلنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو پوش کرنا پڑتا میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ میری حالت میں سب سے مشکل سپورٹس کونسی ہو سکتی ہے تو اس میں ماراثن کا ذکر آیا ہے اور ماراثن جو ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنی ویلچر کو اپنے بازوں سے پوش کرنا ہوتا ہے اور بیالیس کلومیٹر کی ایک ریس ہوتی ہے سرمد نے ماراثن کا جب سوچا اس وقت تک کبھی سرمد وہ ریسنگ ویلچر پر بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ ایک چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں اور مجھے کرنی ہے بڑی دیر پریکٹس جتنی کوشش کر سکتا تھا جتنی ہیلتھ علاو کرتی تھی میری خوش قسمتی کہ دو آزار پانچ میں لہور ماراثن پہلی ہوئی میرا ریس مکمل کرنے کا ٹائم جو تھا وہ ساڑھے تین گھنٹے تھا جب پہلا لاب ختم ہوا تو ساڑھے تین گھنٹے گزر چکے تھے کچھ دیر کے لیے خیال آیا کہ نہیں ابھی موڑ جاتے ہیں ابھی ٹائم بھی پورا نہیں ہوا پھر ایک دم خیال آیا کہ ریس میں اپنے لیے کر رہا تھا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آیا میں اس کو مکمل کر پاؤں گا یا نہیں تو میں نے دوسری لیپ کی طرف روک کیا اور ٹائفک کے اندر رفتہ بنانا شروع کیا میری اٹینمنٹ ساتھ آگے انہوں نے فون کر کے کچھ دوستوں انہوں پال کیا انہوں نے گاڑیاں ساتھ لگا لیں کوئی ساڑھے ساتھ گھنٹے میں میں واپس کر رہا ہی سٹیڈیم پہنچا مجھے کنسان تھا کہ کچھ سرمت کو انٹرنلی ٹھیک ہے مگر سرمت بالکل ٹھیک بات چیز کر رہا تھا بہت سارے لوگوں نے سرمت سے پوچھا کہ جتنا آپ فزیکلی اگزرٹ کر چکے ہیں تو میبی یہ سوڈ بی لاسٹ وینچر جو کہ یہ بھی آپ نے کی ہے اور ای رمیمبر ایک بہت چھوٹی سی سمائل جو کہ میبی بہت سارے لوگ سمجھنا سکتے ہوں بہت فرینڈز سمجھتے تھے کہ یہ کچھ اور بھی کرے گا اس کے بعد انٹرنیشنل فورم میں پاکستان کی نمائن دیتی سپورٹس کے ارینہ میں کرنا چاہتا تھا ایک چیلنج تو ریس فانڈز اور اسٹان کی چیزیں کمپلیٹ کرتے کرتے بہت ایوانچلی ایوز ایبل تو گو تو نیو یورک اور وہاں پہ ایوز پرس ایور پاکستانی ویلچے باؤنڈ آتھلی یہ تمام چیزیں ملا کے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں اور ڈیفرنٹ اداروں میں جاتا ہوں تو موٹیویشن آٹومیٹکلی اس کا ایک ایلیمنٹ بن جاتی ہے اور میرے لیے جو اس میں سب سے بڑا انسینٹیف جو مجھے اس کے بعد نظر آنا شروع ہو گیا وہ یہ تھا کہ سامہو دی ادر جو بھی حرکتیں میں نے صحیح یا غلط وہ کسی طرح کانٹیبیوٹ کر رہا ہے کسی اور کی زندگی میں ہمیں تو چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوں ہم اتنی کمپلین کرتے ہیں مگر سرمت کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ وہ کمپلین کرتا ہے وہ اس کی پریکٹیکل چیزوں کی طرح جاتا ہے کہ اچھا جو میں کر سکتا ہوں خاص طور پر میرا مجورٹی کام جو آج کل میں کر رہا ہوں وہ یوت کے ساتھ ہے جب آپ یوت کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ایک پوزیٹیف رسپونس ملتا ہے اور آپ پھر اگر ان بچوں کے ساتھ کوچنگ جاری رکھیں اور آپ کو ایونچول ریزلٹس نظر آتے ہیں تو ایٹ ایس ویری فلفلنگا سرمت کا جو ایٹیچوڈ ہے ٹورڈز لائف اسے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت ساری لیمیٹیشنز ہو تو ہم نے تب بھی کس طرح گزارا کرنا ہے ہمارے پاس لیمیٹیشنز ہو تو ہمیں گرجز کے بغیر کیسے زندگی گزارنی ہے میں ایک چیز گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ اپنی ویکنسز کو اپنی سرنچ پر کنورٹ کرنا سیکھ لیں then sky is the limit اور آپ وہ کچھ اچیف کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی پھوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاسبل ہے اور پوریدہ تائم میں بھی سوچتا ہوں کہ اس کا فرین کم اور پولور زیادہ ہوگی وہ چیزیں ایسے کر لیتا ہے کہ وہ واقع ہی لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اپوسبل نہیں ہے اس کے کیپیٹاپ ہمیں پراؤڈا موسیقی